یہ قرآن واضح ہے نصیحت ہے دلوں کو نرم کرتا ہے دلوں پر جو کرست آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے اس میں حل چلاتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر جب یہ جذب ہوتا ہے شفاء لما فی الصدور جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفاء ہے اب آپ غور کیجئے گا علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرسیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ مععزہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تسکیہ نفس کے لیے استعمال کیا بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے کو جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا عصال سواب کا آلہ چنانچہ کہتے ہیں وعظ کے لیے وائز دستان زلو افسانہ بند وائز جو ہیں ہمارے داستانے کہتے ہیں افسانے کہتے ہیں قصے کہتے ہیں لطیفے کہتے ہیں مانیے او پست و حرف او بلند اس کے بیان میں مانی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیاں نیچے کے پست الفاظ کا شکو ہوتا ہے الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں از خطیب و دیلمی گفتارے او با ضعیف و شاز و مرسل کارے او سارا واز و نسیت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے ضعیف روایات روایات بخاری کی ہو مسلم کی ہو ترمیزی کی ہو عبل ماجا کی ہو کہا خطیب مغدادی اور دیلمی وہ کتابیں جن کی کوئی سلد نہیں ہے وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں با ضعیف و شاز و مرسل کارے ہو ضعیف روایات شاز روایات مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں حالانکہ مععظہ سب سے بڑا مععظہ یہ قرآن تھا قرآن کہتا خود فذکر بالقرآن من يخاف وعید اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا گداس پیدا کرے گا دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا صوفیے پشمینہ پوشے حال مست قوال سے جو کچھ مل رہا ہے حال آ رہا ہے مستی آ رہی ہے کیف کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے صوفیے پشمینہ پوشے حال مست از شرابے نغمہ قوال مست لیکن یہ کہ اس کی محفل میں در نمی سازد بقرآن محفلش اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی محفل سما وہ محفل سما کیا تھی حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کے قرآن سناو میں نے ارز کیا حضور آپ کو سناو آپ پر تو نازل ہوا ہے حضور نے فرمایا نہیں مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطفہ فاصل ہوتا ہے اب امتصال عمر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نسا پڑھنی شروع کی ایک تالیسویں آیت پر پہنچے چشم تصور سے دیکھئے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے صحابہ اکرام کی محفل ہے اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے عدب کے ساتھ ایک لوایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و سامت ہو کر بلکل خاموش سکون ساکن اور ساکت و سامت کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا اس عدب کے ساتھ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب ان کی ذمہ داری ہے اس پر حضور نے فوراں فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو رہا تھے یہ ہے سماع یہ محفل سماع ہے کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے یہ ہے مسنون محفل سماع